السلام علیکم امید آپ سب دوست خریے سے ہوں گے سانیہ پشاور کے والے سے ہم بات کر رہے ہیں میں اصل میں پچھلے 48 آور سے امرجنسی مجھے کور کرنا تھی تو اس وجہ سے لائیو آپ سے بات نہیں ہو سکی تھوڑا سا جو مجھے ٹائم ملتا ہے ظاہر ہے درد ہے دل میں اور قبر ہے یہ اور دکھ کا اتنا زیادہ حساس ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے تو اس حوالے سے ڈیفرنٹ جو گروہ ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ناسبیوں کا چہرہ سامنے آ رہا ہے شہدہ کی خون کی برکت سے یہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر شیوں میں بھی جو چھپی ہوئی کالی بھیڑے ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں لوگ ابھی میں نے بات کرنی تھی ہمارے ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر مولوی کیا نام ہے ان کا تارک مسعود صاحب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا رحم کرے وہ ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں ہر جگہ پہ ٹانگ اڑاتے ہیں ہر جگہ پہ موٹر سائیکل پہ بیٹنے والی خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنی الفاظ کا چناؤ تو بہرحال آپ کے سامنے ہی ہیں ابھی تک ان کو کوئی بیان اس حوالے سے سامنے نہیں آیا سانہائے شہدائے پشاور کے حوالے سے ان کے بارحال ناسبی دوست جو ہیں وہ تو اپنی غلازت بک رہی ہیں ادھر ادھر کر رہے ہیں شیعوں کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے مفتی تارک صاحب بارحال ان سب میں سے ایک متدل بندے میں سمجھتا ہوں ہیں اور چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اگرچہ جتنے بھی یہ ناسبی ہیں ان کے یہ سارے دوست ہیں اور پیروکار ہیں اصل میں وہی یزیدیت کے اور آلہ ہندہ کے تو ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا پتہ نہیں غائب ہو گئے ہیں کہ آپ کو کہیں ملے مفتی صاحب تو ان تک ہمارا پیغام پہنچائی گا کہ کوئی تو چلو بندہ بیان دے دیتا ہے اس پہ بارحال حیرانگی بھی نہیں ہے کیونکہ مفتی صاحب خود اس سوچ کے اور اس مکتب کے پیروکار ہیں یزیدیت کے مکتب کے کہ ظاہر ہے ان کے نزدیک جیسے کہ ایک خبیص نے کہا کہ یہ جو شیعہ مسلمان نہیں ہیں اور ان شہدہ کیلئے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے پتہ نہیں مفتی صاحب بھی شاید یہی سوچ رہے ہوں گے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے بتائیے گا جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ